بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمات آئیت کیے کہ عدالتیں اور محافظ ادارے سیاستدانوں کے خلاف ناروہ مقدمات بناتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو دھاندلی زیادہ بتایا گیا امید کی جا رہی تھی کہ میاں نواز شریف اپنی تقریر میں جب تہتر برس کی قومی تاریخ پر بات کریں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ خود کس طرح تین بار اقتدار میں آئے انہوں نے یہ بھی نہ بتایا کہ اپنے ادوار حکومت میں بھاری منیڈیڈ کے باوجود انہوں نے نظام کو پائیدار استحقام کیوں نہ دیا میاں نواز شریف کو بتانا چاہیے کہ انہیں سارے مسالی اصول اس وقت کیوں یاد آتے ہیں جب وہ اقتدار سے باہر ہوں عوامی سطح پر آج بھی یہ احساس موجود ہے کہ سابقہ حکومتوں نے کسی ایک معاملے میں دور اندیشی اور تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا آئی پی پی سے معاہدے میٹرو سے لے کر موٹر ویز منصوبوں میں عدم شفافیت منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساسوں کی تحقیقات اگر باروقت ہو جاتی تو ریاستی خزانوں کو عربوں روپے کا نقصان نہ ہوتا حیرت تو اس بات پر ہے کہ جن منصوبوں میں بد انوانی کی شکایت تھی ان کے لیے کوئی انکواری تک شروع نہ کی گئی سرکاری ریکارڈ کو شارٹ سرکٹ کا واقعہ بنا کر جلایا جاتا رہا آج جو لوگ جمہوری اقدار کی بات کر رہے ہیں انہوں نے سی پیک منصوبوں کے متعلق تفصیلات کو سابقہ اسمبلی سے بیٹھ چھپایا دنیا کی واحد مسلم ایٹوی طاقت پاکستان کی افواج کے خلاف کیا جانے والا سب سے زیادہ پراپوگنڈا مخصوص اسلامیک آئیڈیالوجی کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو ختم کرنا اس کی دفاعی طاقت کو کمزور کرنا ٹرائکا اور نیٹو کے ازائم ہیں پاکستان کی چھتی سو کلومیٹر سرہت جنگی لحاظ سے ایکٹیو ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف مستقل آپریشن جاری ہے دنیا کی پانچویں بڑی افواج یعنی پاکستان آرمی اخراجات کے لحاظ سے دنیا میں پچیسویں نمبر پر ہے پاکستان کا ایٹوی پروگرام میزائل پروگرام اخراجات کا حصہ ہیں پاکستان کا دفاعی بجٹ ہمیشہ سے ایک خصاص ایشو رہا ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی گئی اگر عوامی سروے کرایا جائے تو عوامی اکسریت کی رائے ہوگی کہ پاکستان کا دفاعی بجٹ کل پاکستانی بجٹ کا ستر سے اسی فیصد ہے پاکستان کے دفاعی بجٹ سے متعلق حقائق آخر ہیں کیا کیونکہ عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے ایک ایسے ادارے کے بارے میں جو پاکستان کی سرحدوں کا محافظ ہے یہ سمجھنے کے لیے ڈیٹا دیکھنا بہت ضروری ہے مالی سال 2018 تا 2019 کے لیے کل 5932 روپے مختص کیے گئے جبکہ دفاع کے لیے 1400 روپے رکھے گئے جو کل بجٹ کا 18.5 فیصد بنتا ہے جبکہ مالی سال 2019 تا 2020 کے لیے کل 7295 روپے مختص کیے گئے دفاع کے لیے 1295 روپے رکھے گئے جو کل بجٹ کا 17.67 فیصد بنتا ہے ہمارے کچھ ہمسایہ ممالک سمیت دنیا کی بڑی طاقتیں سات دہائیاں گزر جانے کے باوجود پاکستان کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج مشرقی سرحد ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دفاعی اقدامات کا موازنہ بھارت سے کرنا پڑتا ہے پاکستان بھارت کی معیشت کا کوئی موازنہ نہیں پاکستان کو خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے افواج اور ہتھیاروں کو مستقل بنیادوں پر اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے پاکستان کی دفاعی تیاریاں اندرون اور بیرون خطرات کے پیش نظر ہوتی ہیں اندرونی پروکسی وار، سی آئی اے، را، موساد، انڈی ایس، دائش، بلیک وار، زی کے ساتھ جنگ، فورت، فیفت جنریشن وار، بیاک وقت لڑنا، ملک میں قدرتی آفات، ہاتھ ساتھ، کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے افواج طلب، افواج پاکستان اس ملک کے عوام کا یقین اور اعتماد ہیں جہاں یہ نام آ جائے بے فکری ہو جاتی ہے اگر بھارت پاکستان کی بری افواج کے بجٹ کا موازنہ کیا جائے تو بھارتی فوج کا بجٹ پاک فوج سے کمز کم چھ گنا زیادہ ہے دنیا کی دیگر افواج کے مقابلے میں پاکستان کے ایک فوجی پر سب سے کم رقم خرچ کی جاتی ہے ایک پاکستانی سپاہی پر بارہ ہزار پانچ سو ڈالر سالانہ خرچ ہوتے ہیں بھارت ایک سپاہی پر بٹالیس ہزار ڈالر سالانہ یعنی چار گنا زیادہ خرچ کرتا ہے اسی طرح ترکی ایک فوجی پر اکتیس ہزار ایک سو چوراسی ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے امریکہ ایک فوجی پر تین لاکھ بانوی ہزار ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے ایران ایک فوجی پر تیس ہزار ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے پاکستان کے دفاعی اخراجات جی ڈی پی کا محض دو اشاریہ آٹھ فیصد ہیں بھارت کے دفاعی اخراجات پچاس ارب ڈالر سے زائد ہیں امریکہ چھے سو بٹالیس ارب ڈالر سے زائد سعودیہ اکیاسی ارب ڈالر سے زائد روس ستر ارب ڈالر کولمبیا سنگاپور ٹائوان چلی ناروے جیسے ممالک کے ملٹری کے اخراجات پاکستان سے زیادہ ہیں ان تمام ممالک میں سے کسی کو جنگ کا خطرہ نہیں مگر پھر بھی یہ ممالک دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے وہاں دفاع پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا تمام حقائق کا بغور جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا پاکستانی عسکری اداروں کو لے کر کس قدر منفی پروپوگنڈا ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہتھیاروں میں خود کفالت میزائل مکمل رینج اپنے ٹینک اپنے لڑاکہ تیارے ایٹم بم کی مختلف اقسام وارشپ گنز ہر ہتھیار بین اندقوامی سطح پر قوالٹی کے اتوار سے نمبر ایک افواج کی تربیت دنیا کی بہترین فوج ایجنسیز نمبر ایک آج پاکستان ایک بھر پور عسکری طاقت ہے اور دشمن اس پر حملہ کرنے سے خوف زیادہ ہے پاکستان کا مقابلہ امریکہ اسرائیل بھارت اور اتحادیوں سے ہو رہا ہے وہ جنگ ہار گئے ہیں افغانستان کی ہر جنگ پاکستان افغان طالبان کے بل بوتے پر جیتی گئی ہے دشمن کے سائز کا اندازہ لگائیں پاکستانی افواج کے سائز کا اندازہ لگائیں نواز شریف آسف زرداری کی حکومتیں جب ختم ہوئی تھی پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب تھا لیکن یہ پاک فوج گمنام ہیروز اور عمران خان کی کابشیں ہیں جو ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا گئے پاکستان میں جمہوریت اور عامریت کے ادوار کا موازنہ کر لیں عام آدمی کو ریلیف کے حوالے سے ملکی ترقی کے حوالے سے کرزوں میں اضافے کے حوالے سے غرض یہ کہ ہر حوالے سے ذرا موازنہ تو کریں منفی پرپوگنڈا دشمن کریں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب اپنے ملک کے سیاستدان زہریلا پرپوگنڈے کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ملکی سالمیت کے لیے زہرے قاتل ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اہم معاملات پر اپوزیشن نے جو غیر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیا وہ سب کے سامنے ہے ان حالات میں اے پی سی کا مقصد اتصاب کے عمل کو روکنے کے سوا کچھ نہیں اب وقت کا تقاضہ ہے موجودہ مشکل حالات میں جب ملک کو اندرون بیرون سطح پر بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اپنی فوج پر غیر ضروری تنقید کی بجائے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کی ساسیوں کو ناکام بنائیں شکریہ موسیقی